متحدہ قومی مومنٹ کا عزم ہے کہ چاہے ایوان ہو بلدیات ہو سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو عام آدمی کو ایوان میں لے کے آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عام آدمی ایوان میں ذمہ داریاں لے اور جو پاکستان اور صوبے کی مشکلات ہیں ان کو حل کریں اور متحدہ قومی مومنٹ نے یہ کر کے دکھایا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی یہ عزم ہے کہ ہم اس پاکستان میں اس صوبے میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو عام آدمی تک پہنچے آئین کی وہ تبدیلیاں چاہتے ہیں جو تین نقات ہم نے پیش کیا اسمبلی میں جو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں عام آدمی کے فائننس اور عام آدمی کو طاقتور کرنے کے لیے عام آدمی کو اختیار دلانے متحدہ قومی مومنٹ نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں ہیں اب خاموش نہیں بیٹھیں گے ماضی کی طرح جس طرح ہم عام آدمی کی آواز بن کر کام کر رہے تھے آئندہ بھی انشاءاللہ و تعالی اسی طرح کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی تبدیلی کے ساتھ اور آپ میرے ارزگیر دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوجوان ایم پی ایس منتخب ہوئے ہیں اس جوش اور ولولے کے ساتھ اس صوبے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا ایوان کے تمام ایوان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سپیکر صوفیہ سعید شاہ باجی اور ڈپٹی سپیکر راشد خان بھائی کو ووٹ دیں اس لیے کہ عام پڑھا لکھا آدمی جب ایوان میں آئے گا تو وہ عام آدمی کی بات کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ اس عملی جو منتخب ہوئی ہے آگے ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں اس صوبے کی خدمت کریں ہم ماضی کو بلا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں کی گئیں حکومت نے کی ہے وہ غلطیوں کو نہ دورایا جائے اور ایک ہو کر ایک سوچ ہو کر اس صوبے کی خدمت کی جائے اس لیے کہ جتنی مشکلات اس صوبے کے لوگ اور پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت تکلیف دے ہیں اب ہم سب کو یہ عظم کرنا چاہیے تمام تاثبات کو بالائے تاک رکھے ایک عظم کے ساتھ کہ اب ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کا جائز حقوق جو ہے دلائیں گے انشاءاللہ ابھی تک اس بات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ جی کون حکومت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا میرا یہ اہوان کا استقاق ہے کہ میں اپنے نمائندے کھڑے کروں اور یہ میرا حق ہے جو میں نے کیا ہے میں چاہتا ہوں عام آدمی جو منتخب ہو کر آیا ہے پڑا لکھا آدمی ہے اس اہوان میں آیا ہے تو اس اہوان کے لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ انہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے جیسا میں نے اپیل کی تمام لوگوں سے کہ آئیے ہمیں سپورٹ کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں اس صوبے میں جو مشکلات ہیں وہ حل کر سکیں اور یہ مشکلات وہی حل کر سکیں گے جو مشکلات سہ رہے ہیں